اسلام علیکم جی میرا نام ہے ڈاکٹر تیمور احمان میں لامز میں پولیٹیکل سائنس بڑھاتا ہوں لال بینڈ کا سپوکس پرسن ہوں اور مزدوکستان پارٹی کا جنرل سیکٹری ہوں جب سے میں نے اپنے وی لاغ شروع کیا بلکہ اس سے بھی پہلے سے بہت سارے لوگ رسپونس میں یہ پوچھتے ہیں اور لکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آپ کا اسلامی سسٹم کے بارے میں کیا خیال ہے یا اگر ہم شریعہ پاکستان میں نافذ کر دیں تو کیا یہ جو حالات و واقعات ہیں اور جو مسائل ہیں یہ حل نہیں ہو جائیں گے بڑا امپورٹن سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے بہت سارے نوجوان بلکہ صرف نوجوان ہی نہیں بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شریعہ نافذ کر دیں اسلامیک سسٹم لے آئیں تو پھر بے رزگاری غربت نائنصافی استحصال جبر ظلم ان چیزوں کا کچھ ازالہ ہوگا اور یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے اس کے پیچھے بہت لمبی تاریخ ہے اور ظاہری بات ہے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کیونکہ اکثر لوگ اتنی تاریخ سے تو واقف ہی ہوں گے کہ جب اسلامیک ریولوشن ہوا مکہ مدینہ سے پھیلنا شروع ہوا تو جو ریاستیں قائم ہوئیں انہوں نے بے تہا ترقی کی سائنس کی دنیا ہو یا فلسفی کی دنیا ہو سٹیٹ کرافٹ کی دنیا ہو ہر چیز ہر فیلڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایرابز تھے اور باقی اسلامیک سیبلائزیشن بھی جو تھیں انہوں نے بہت ترقی کی اور بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر ان کا ایک لیڈنگ رول تھا ایک لیڈنگ کردار تھا پھر ایک ایسا دور آیا کہ جب کچھ سٹیگنیشن شروع ہو گئی کچھ مزید ترقی جو ہے اس میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں اور یورپ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی اور یورپ کے اندر تبدیلی یہ آئی قوم کیپٹلس سسٹم کہتے ہیں وہ ڈیویلپ ہو گیا یہ 15 اور 16 سینچری کی بات ہے اور جب یہ ڈیویلپ ہوا یعنی کہ جو تاجر طبقہ ہے اس نے اقتدار حاصل کیا وہ سرمایہ دار طبقہ بنا اور اس نے اقتدار حاصل کیا تو یورپ نے بے تہاشا ترقی کی بلکہ اتنی ترقی کی کہ باقی تمام دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا اور سائنس کی دنیا میں معاشی ترقی کی دنیا میں وہ سب سے آگے نکل گئے انہوں نے اپنی ترقی کو اسی مقصد کے لئے استعمال کیا جس مقصد کے لئے تمام ریاست ہیں وغیرہ استعمال کرتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ دنیا پہ ان کا ایک غلبہ قائم ہو گیا ان کی ایک حکومت قائم ہو گئی ایک کلونیل نوبادیاتی نظام قائم ہو گیا جب یہ نوبادیاتی نظام قائم ہوا تو انہوں نے اس نوبادیاتی نظام کو جسٹیفائی بھی کرنا تھا تو انہوں نے ایک پورا اس کے ساتھ نیریٹیف ایک پورا لٹریچر ڈیویلپ کی ہے جس کو اورینٹلیس لٹریچر کہتے ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کرنے کوشش کی کہ جو یورپ کی تہذیب اور سیولیزیشن ہے وہ بہت باقی تمام تہذیبوں اور سیولیزیشن سے اور ثقافتوں سے کلچرز وغیرہ سے بہت زیادہ ترقی آفتہ ہے اور جمہوریت پسند ہے اور آزادی پسند ہے اور باقی سب جو ہیں وہ بیکار قسم کے لوگ ہیں اور بلکہ اگر یورپ کی ان پر حاکمیت ہوگی تو وہ یورپ سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے ہر تہذیب دوسری تہذیب سے کچھ نہ کچھ سے ضرور سیکھ سکتی ہے مگر انہوں نے اپنی ترقی کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا کہ دوسرے لوگوں کے سماج پر ان کے زمینوں پر اور ان کی ریاستوں پر قبضہ کیا جائے اور پھر ان کا استحصال کیا جائے ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے ان کو استعمال کیا جائے اپنے مقصد کے لئے اور یورپ کی مزید ترقی کے لئے انڈیا کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب بریٹش رول شروع ہوا تو اس وقت انڈیا جو ہے تقریباً ون فورت پوری دنیا کے اندر عالمی دنیا کے اندر ایک چتائی حصہ جو پیداوار تھا وہ انڈیا کے اندر ہوا کرتا تھا اور جب بریٹش کلونی رول ختم ہوا تو یہ ون فورت سے یہ فور پسنٹ پر آگ گرہ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یورپ نے ترقی کی اور جن ملکوں پر یورپ نے حاکمیت کی اس پورے نوبادیاتی دور میں تو وہ پیچھے رہ گئے اور یورپ بہت آگے نکل گیا اب اس کے نتیجے میں ہمارے اندر میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ تمام ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ یورپ کے ماتحت رہے ہیں ان کے نوبادیاتی نظام میں رہے ہیں اس کے نتیجے میں تھرڈ ورلڈ کے اندر بیسی یہ تو مجموعی ایک ڈیفنسیفنس پیدا ہو گئی وہ ڈیفنسیفنس یہ ہے کہ ہم اچھا برا ہو جو بھی ہماری تہذیب سے چیز تعلق رکھتی ہے اس کو ہم اس کا ہم دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں اس لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ اگر تنقید ہو رہی ہے تو وہ اس تنقید اس مقصد کے لیے ہو رہی ہے کہ یورپ کی حاکمیت اور ان کا استحصال جو ہے وہ مستحکم ہو اور وہ ان کی حاکمیت جو ہے وہ قائم ہو اور یہ ایک حقیقت ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا پہلے تو یورپ کی بات تھی پورے ویسٹ کی بات کی جا سکتی ہے یا نورت کی بات کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں یونائٹی سیس ام امریکہ وغیرہ بھی شامل ہیں تو یہ ہے ایک حقیقت کی بات ہے کو کنسپیریسی نہیں ہے ایک ایکچول فیکٹ آف ہسٹری ہے کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے تنقید کو استعمال کی اور ایک پورا نیریٹیف بنایا اپنی عالمی ورلڈ ڈومیننس کے لیے تو جب بھی ہم اپنی تہذیب کی بات کرتے ہیں اپنے روایات کی بات کرتے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوالیاں نشان پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تنقید ہماری اپنی روایات اور تہذیب پر کیوں کی جا رہی ہے کیا اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ یورپ کی حاکمیت کو دوبارہ سے مستحکم کیا جائے اور اگر یہ مقصد ہے تو ہم اس تنقید کو جہاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو میں پہلے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو میرا یہ لیکچر ہے اور یہ جو ٹاپک ہے اس کا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی بیرون ملک طاقت قوت تہذیب کو اپنی تہذیب پر فوقیت دوں تاکہ ہماری تہذیب کا استحصال ہو یہ تو قطعی طور پر میرا مقصد نہیں ہو سکتا نہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی ضروری ہے تہذیب کو تنقیدی نکتہ نظر سے تنقید کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو اپنی تہذیب اپنی روایات کو ہم تبدیل نہیں کر پائیں گے ان کو سمجھ نہیں کر پائیں گے یا تو ہم یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہم نے پہلے کر دیا یا ہمارے بڑوں نے پہلے کر دیا وہ تاریخ کا آخری حصہ تھا اب کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے پھر آپ پکے پکے تقلید کے فالور بن جائیں مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تنقیدی نظر سے اپنی تاریخ کو دیکھنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے یا اپنے سماج کو دیکھنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سماج اپنی تہذیب کو بہتر کیا جائے اور اپنے مسائل حل کیے جائیں تو پھر میرا خیال ہے آپ شاید کھلے ذہن سے اس لیکچر کو سن بھی پائیں گے تو میں آپ کو دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں تنقید کروں اپنی روایات اور تہذیب پہ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری تہذیب اور روایات ہیں اس میں ہمیں نہ تو شرمندگی کی کوئی بات ہے نہ ہمیں اس میں کوئی بہت زیادہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم باقی تمام سیولائزیشن سے ہمیشہ ہی بہتر تھے اس میں اچھی بری چیزیں اور ہمیں ان کا ازالہ کرنا ہے کہ کون سی چیزیں اچھی ہیں جو ہمیں کنٹینیو کرنی چاہیے جن کا تسلسل بار قرار ہے کون سی وہ چیزیں جن کو میں تنقید کا نشانہ بنا کے تردیل کرنے کی ضرورت ہے تو یہی کچھ ڈیبیٹ اور نکتہ نظر مسلم سیولائزیشن میں بحیثیتیں مجموعی اور انڈین مسلم سیولائزیشن میں بلکہ انڈیا کے اندر خصوصی طور پر پچھلے دو سو سال سے چال رہی ہے یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں اس میں دو بڑے بڑے کیمپ ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو میں کہہ سکتا ہوں یا آپ کہہ سکتے ہیں جدیدیت پسند ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں روایت پسند ہیں جدیدیت پسند وہ لوگ ہیں جن کا نکتہ نظر یہ ہے کہ یورپ نے اپنا معاشی نظام تبدیل کیا اپنا سیاسی نظام تبدیل کیا اپنا سماجی نظام تبدیل کیا جس کی نتیجے میں یورپ میں بہتہشہ ترقی ہوئی اور ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہم نے اپنی روایات تبدیل نہیں کی ہم وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ نہیں ہو سکے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے قدم بڑھا نہیں سکے لہذا ہم پیچھے رہ گئے اور روایت پسند وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں ہو سکے اصل مسئلہ یہ کہ ہم اپنی روایات سے کٹ چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم روایات کو دوبارہ قائم کر لیں تو جو پچھلے زمانے کے اندر آج سے چودہ سو تیرہ سو بارہ سو ایک ہزار سال پہلے ہمیں کامیابیاں ملیں وہی کامیابیاں ہمیں دوبارہ مل سکتی ہیں اور یہ روایت پسند نہ صرف آپ کو اسلام کے اندر ملیں گے یا ہماری تحذیب کے اندر ملیں گے آپ کو ہر تحذیب میں ملیں گے مثال طور پر انڈیا کے اندر بھی آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی روایات کو مستحکم کر لیں تو انڈیا will be great again اور اسی طرح آپ کو افریقہ میں بھی ملیں گے لائٹن امریکہ میں بھی ملیں گے کئی جگہوں بھی ملیں گے even یورپ کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے تو جدیدیت اور روایت پسندوں کے درمیان یہ ایک بڑی امپورٹن ڈیبیٹ پوری دنیا میں چل رہی ہے اب جدیدیت پسند میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو آپ لبرل کہہ سکتے ہیں ڈیموکرائٹ کہہ سکتے ہیں سیکیلر کہہ سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو آپ ترقی پسند کہہ سکتے ہیں سوشلسٹ مارکسسٹ کومینسٹ کہہ سکتے ہیں یعنی جدیدیت پسند میں بہت مختلف قسم کی لوگ ہیں جو ضروری نہیں کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے چیزوں پر اگری کریں اور اسی طرح روایت پسندوں میں بھی بہت سارے مختلف قسم کے دھڑے اور لوگ ہیں جو کہ ضروری نہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کریں تو میری کوشش آج یہ ہوگی کہ جو شریعہ لوگ کے حوالے سے جو جدیدیت پسند لوگوں اور روایت پسند لوگوں کے درمیان جو جو ڈیبیٹ ہے جو کانفلیکٹ اور خاص طور پر وہ نکات جن پر ان کا اختلاف ان کو جس حد تک ہو سکے ایک objective طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرو اب مذہب پہ اور روایت پہ لوگ بات کرنے سے گھبراتے ہیں پاکستان میں اور اس کی ایک بڑی اچھی وجہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے کوئی آپ کی بات غلط سمجھ جائے یا اسے غلط معنی اخص کر لے اور اسے افینڈ ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ پہ پڑے سنگین الزام بھی لگ سکتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بہت جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ مشال خان کا واقعہ ہوا اور اور بھی کئی اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہو چکے ہیں لہٰذا میری اس میں کوشش یہ ہی ہوگی کہ نہائیت احترام سے اور بالکل جو معروضی حقائق ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے میں آگے چلنے ہی کوشش کروں اگر میرے سے اس میں کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی انچ نیچ ہو جائے تو میں پہلے سے ہی اس میں معذرت آپ سے لے لیتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ میری کوشش کو اس تناظر میں دیکھیں کہ میں چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے تو اس نقطہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شریعہ کیا چیز ہے جب کوئی مسلمان شریعہ کی بات کرتا ہے تو وہ خدا کے قانون کی بات کرتا ہے خدا کے احکامات کی بات کرتا ہے خدا کے احکامات جو ہیں ان کو پھر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور جب ہم ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو جب وہ قانون میں تبدیل ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فقہ یعنی کہ شریعہ اور فقہ میں فرقی ہے کہ شریعہ ہماری وہ کنسپشن ہے وہ ایپسٹیٹ کنسپشن ہے کہ جس کو ہم خدا کے قانون سے جوڑتے ہیں اور فقہ وہ کانکریٹ اپلیکیشن ہے انٹرپریٹیشن ہے اس چیز کی سمجھ ہے جو کہ ہم انسان خود کوشش کرتے ہیں کہ سمجھیں کہ خدا آپ کے کیا احکامات ہیں اور ان کو کس طرح ہم سماج میں ان پر عمل درامت کر سکتے ہیں اب فقہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سنی سکول آف تھوٹ میں آپ کو ہنفی سکول آف تھوٹ ملتا ہے مالکی شافی اور ہنبلی سکول آف تھوٹ ملتا ہے اور اہل تشیر میں آپ کو جعفری فقہ جعفریہ جو ہے وہ ملتا ہے تو یعنی کہ اٹلیس پانچ بڑے بڑے سکول ہیں اور بھی بہت سارے ہیں مگر پانچ ایسے سکول ہیں جو بہت بڑے بڑے سکول ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اسلامک سکولز اف جوریس پرودنس اور جب ہمارے مولوی حضرات خاص طور پہ اور ہمارے دینی سکولرز اور علماء جب یہ بات کرتے ہیں کہ شریعہ کا نظام نافذ ہو تو ان کی مراد تقریباً انہی فقہ سے ان کی مراد ہوتی ہے کچھ ضروری نہیں کہ آپ مکمل طور پر ایک ہی فقہ سے اگری کریں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ ایک فقہ سے لیں کچھ چیزیں آپ دوسرے فقہ سے لیں کچھ تیسرے سے لیں مگر یہ بیسیت مجموعی انہی کی بات ہو رہی ہوتی کہ جب لوگیں کہتے ہیں کہ کم سے کم عالم دین یہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ نافذ کی جائے اب یہ ہے کیا چیز what is شریعت what is فقہ اکثر لوگ نوجوان خاص طور پہ جو فیس بک بغیرہ پر کومنٹ کرتے ہیں ان سے اگر تفصیل سے پوچھا جائے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ کیا ہے کیا نظام ہے تو وہ اس پہ روشنی نہیں ڈال سکتے ہیں علماء حضرات ڈال سکتے ہیں کہ جنہوں نے مدرسے وغیرہ اندر تعلیم حاصل کی وہ ضرور اس پہ روشنی ڈالتے ہیں اور اسلامی پروگرام سے غیرہ بھی کرتے رہتے ہیں ٹی وی پہ کتابیں بھی لکھتے رہتے ہیں مگر بیسیت مجموعی نوجوان جو ہیں بہت کم ہیں جو کہ اس چیز کی تفصیل میں جاتے ہیں اور تفصیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ عجیب سی لگے گی کہ the devil is in the detail جس سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ تفصیل میں نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ اس معاملے کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے یہ جو شریعہ کا جو مختلف schools of thought جو فقہ قائم ہوئے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم نہیں ہوئے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کی وفات سے تقریباً دو سنچری بعد دو سو سال تین سو چار سو سال بعد ان پر جو ہے وہ غور فکر ہونا شروع نائن سنچری ٹینٹھ الیونتھ ٹویلتھ سنچری تک یہ جو ہیں قوانین بنتے رہے اور تبدیل ہوتے رہے اور تیرہویں صدی میں جا کے ایک نیا نکتہ نظر پریزنٹ کیا گیا اور وہ یہ تھا کہ اب مزید اجتحاد کی ضرورت نہیں اب ہم نے جو یہ چار سکولز او جورسپروڈنس قائم کر لی ہیں یہ انہوں نے قرآن اور حدیث اور سننہ کو بڑے اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور اب ہمیں تقلید کرنے کی ضرورت ہے یعنی وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں ان کو ہم فالو کریں اور ان پر عمل درامت کریں تو اجتحاد کی دروازے بند ہوگی جس پہ علامہ اقبال نے بھی لکھا کہ اجتحاد کے دروازے دوبارہ کھولے جائیں دوبارہ سے ان چیزوں پر سوچا جائیں تو تقلید کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو بیسک آئیڈیاز امام ابو حنیفہ مالکی شافی وغیرہ نے ہمیں دیئے انہی کو انٹرپریٹ کیا جائے سمجھا جائے ان پر عمل درامت کیا جائے اب یہ جو فقہ ہے مختلف آپ کو شاید سن کر حیرانگی ہو کیونکہ ہم آج کل بہت یہ بات کرتے ہیں کہ اسلامی ایکنومکس ہو اسلامی ایکنومکس سسٹم اسلامی پولیٹیکل سسٹم ہو مگر اس میں شاید آپ کو حیرانگی ہو یہ سن کر کہ یہ جو فقہ ہے جس کو ہم شریعہ کہتے ہیں ان کا دو چیزوں سے بنیادی طور پر تعلق ہے ایک عبادت سے تعلق ہے اور دوسرا سماجی معاملات سے تعلق ہے یعنی کہ اس میں جو واس مجورٹی جو لکھا گیا ہے جو پڑھا گیا ہے جو تلقین کی گئی ہے اس کا تعلق ہمارے سماجی رشتوں سے ہے سیاست سے اور معیشت سے تعلق ہے مگر ایکسکلوسیبی اس سے تعلق نہیں ہے اسلامی سسٹم سے تعلق اتنا نہیں ہے بلکہ زیادہ تعلق اس چیز سے کہ ہمیں کس طرح عبادت کرنی چاہیے ہمیں کس طرح سے ہمارے حقوق العباد کیا ہیں ہمیں کس طرح سے سماج میں رہنا چاہیے ہمیں کس طرح سے فیملی میں رہنا چاہیے ہمیں بچوں کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے بیوی کے ساتھ ہمارے کیا تعلق ہو شہر کے ساتھ ہمارے کیا تعلق ہوں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کاروباری رشتوں کے حوالے سے کافی کچھ لکھا گیا ہے عبادت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے شادی اور طلاق کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے انہیریٹنس یعنی وراست کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے خاندان کے اور خاندانی قانون کے حوالے سے بچوں کی پرورش کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا یعنی اس میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کو کہ ہم آج موڈرن ڈسکورس میں پولیٹیکل سائنس یا ایکنومکس کا حصہ نہیں تسلیم کرتے ایتھکس کا حصہ تسلیم کرتے اور اس کو ہم یعنی اخلاقیات کا حصہ تسلیم کرتے اور اس کو ہم پرائیوٹ ریلم میں شامل کرتے لبرل فلسفی ان چیزوں کو پرائیوٹ تسلیم کرتی ہے اس کو پبلک نہیں تسلیم کرتی یعنی کہ نجی معاملات ہیں یہ پبلک یا معاملات نہیں ہیں تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا شریعہ میں پولیٹیکس کے حوالے سے کیا لکھا ہے مختصر پھر اس کے بعد ایکنومکس کے حوالے سے اور پھر تیسے نمبر پر قانون کے حوالے سے بلکہ اگر آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھیں تو قانون پہ بلکہ جو فقہ اور شریعہ میں لکھا ہے وہ سب سے زیادہ لکھا ہے اور پولیٹیکل اور ایکنومکس سسٹم کے حوالے سے کم لکھا ہے مگر یہ سب کچھ جو ہے اب میں پارٹ ٹو میں کروں گا کیا کروں مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں آج کل جو ہے وہ لوگوں کا اٹینشن سپین تھوڑا سا ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اپنے لیکچر کو تقسیم کر کے میں آپ تک پہنچاتا ہوں تو اگلے لیکچر میں میں شریعہ کے پولیٹیکل ایکنومک اور لیگل ایسپیکٹس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا تینکیو بھائی مچ